اسلام علیکم جی میں ہوں میں منا مسلیمہ کیا حال چالے میری سب بہنوں کا امید ہے کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے روزے شوزے تو رکھ رہے ہیں امید ہے رکھ رہے ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اس دفعہ زیادہ گرمی شرمی نہیں پاڑی پھر لوگ ڈاؤن چل رہے ہیں اور سیچویشن جو ہے وہ کافی پہلے سے ڈیفرنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیچویشن سے ہم لوگوں کو جلد جلد باہر نکال دے آمین تو آج ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سکن کے روٹین شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی بہت ساری نئی چیزیں ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں اور سکن کے اکورڈنگ چیزیں تبدیل بھی ہوتی رہتی ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ میری بہت ساری بہنوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی سکن کے ہمارے سارے شیئر کیجئے ان کے کومنٹس یہاں پر آپ کو سکن پر شو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ بھی اس طرح کی سکن کے روٹین فالو کر لیتی ہیں تو آپ کی سکن بھی ہیلدی ہو سکتی ہے گلو کر سکتی ہے خوبصورت دیکھ سکتی ہے اور ساتھ میں داگ دھبوں سے پاک ہو سکتی ہے دوسری بات میں جہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ میری پرسنل سکن کے روٹین ہے پرسنل سے مراد واقع ہی میری اپنی سکن کے روٹین ہے اس بات کا ہرگز یہ مطلب مت سمجھ لیجیے گا کہ میں نے آپ کی بات سنی تو شوخی میں آ کر ادھر ادھر سے چیزیں کٹھی کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت مزا آنے والا ہے تو بس پھر دیر کی اس بات کی جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں باتیں تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گی میں واشرو میں ہی ساری چیزیں لے آئی ہوں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور اپلائی کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے جاؤں گی کسی ہوم میڈ فیشل کی طرح سرپیدو بٹا بھی بانت لیا ہے جی کسی داری امہ کی طرح اب یہ آپ کو روٹیاں پکا کر دکھاؤں گی میری کوشش ہوتی ہے آپ کو اچھے سے سمجھاؤں اس لیے آسان ترین لنگوچ میں سمجھانے کی کوشش کروں گی سو بات کو تھوڑا سا وار سے سن لیجئے گا آج کل موسم اور آب و ہوا کو دیکھتے ہوئے اگر میرا فیس واش بنانے کو دل چاہے تو یہ صرف تین انتہائی نیشرل چیزوں سے ہی ممکن ہو جاتا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہی ہوگی اور طریقہ کر بلکل سمپل ہوتا ہے اسی طرح کسی پریٹ شلیٹ میں ڈال کر کیچن سے ہی لے کر ساری کی ساری چیزیں پہنچ جاتی ہوں واش روم میں استعمال بھی سمپل ہے اور چیزیں بھی جس طرح سب سے پہلے میں لوں گی کوکونٹ پاوڈر یعنی خوشک ناریل پسا ہوا یہ کسی بھی عام کریانہ شاپ سے مل جائے گا عمومن ہم لوگ کھیر یا کسٹڈ وغیرہ کی اوپر خوبصورتی کے لیے چھڑکاؤ کرتے ہیں اس کا اس کے بعد ڈالوں گی کوفی پاوڈر یہ کوفی پاوڈر ساشے میں آپ کو مل جائے گا آسانی سے اور پچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر میں یہاں پر ڈالوں گی تھوڑا سا آرس پاوڈر یعنی آرس لے کر اسے اچھے طرح سے ہم لوگوں نے گرائنڈ کر لینا ہے اور پیسا ہوا پاوڈر یوز کرنا ہے فیس واش کے لیے اچھا جی اپلیکیشن دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو اس کی قوانٹیٹی پہ بتاتی ہوں سکرین شوٹ لے لیجئے گا اب اس میں ڈالیے تھوڑا سا پانی یا پھر اپنا فیس اچھی طرح سے گیلا کر لیجئے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رب کر کے فیس واش کی طرح چہرے پر اپلائی کر لیجئے جنٹلی رب کریں ایک سے دو منٹ سکھ میں اکثر صبح اٹھ کر اسی سے فیس کو واش کرتی ہوں کیونکہ آج کل گھروں میں ہی رہتے ہیں اور فیس پر زیادہ ڈرٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں اس لیے اسی مائل سے فیس واش کے ساتھ اپنا فیس واش کر لیتی ہوں تینوں انگریڈنٹس ٹاپ کے ہیں آٹس آپ کی سکن کی ریڈنس کو کام کرتا ہے کافی جو ہوتی ہے وہ ٹین وغیرہ کو ریموو کرنے کے لیے بہت اچھے سے کام کرتی ہے اور کوکنٹ پاوڈر میں سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو ماسٹر بھی فرہام کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے لگانے کے بعد ہاتھ بزاری فیس واش لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں بس سادہ پانی کے ساتھ فیس کو واش کر لینا ہے اگر بنا کر سٹور کرنا چاہیں تو میں کونٹیٹی لکھ دیتی ہوں سکرین شورٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے جی سکرپ فیس کو سکرپ کرنا چاہوں تو مجھے لینی ہے سب سے پہلے براؤن شگر اتنی سی یہ اس طرح کی پیکیجنگ میں آتی ہے عمومن بکری وغیرہ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی 50-60 روپے کے لگ بھگ دوسری چیندی میں یہاں پر نہیں یوز کر رہی کیونکہ اس کے ذریعے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں ایکچویل میں کتنی کوئنٹیٹی ہو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں سکرین شورٹ لے لیجئے گا پریشان نہیں ہونا اب اس میں ڈال دیں تھوڑا سر روز وارٹر کبھی کبھی میں پانی بھی ڈال لیتی ہوں اور کبھی کبھی دودھ بھی اس طرح سے اس کو حل کر لیں اور اپنے پورے فیس پر لگا کر بھوت بن جاتی ہوں دو سے تین منٹس تک ہلکے ہاتھوں سے اپنے فیس پر رب کرتا جائیں آہستہ آہستہ یہ حل ہوتی چلی جائے گی یہ سکن کو بہت لائٹلی ایکسپولیٹ کرتی ہے اور دیل لوگوں کی سکن کافی زیادہ سینسٹیٹیو ہوتی ہے اور کوئی بھی سکراب ان پر سوٹ نہیں کرتا ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے بس اتنا کرنے کے بعد اپنا چہرہ دھو لیتی ہوں تھوڑھا سا ذائقہ میرے موں میں چلا گیا اللہ کنی میرا روزہ بچ جائے تیسے نمبر پر آتا ہے جی دنیا کا آسان ترین فیس پیک جو فوائد میں کسی بھی مہنگے فیس پیک سے کم نہیں صرف دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے صرف لینی ہے آپ نے حل دی تقریباً ایک چھٹکی اور اس میں ڈال دینی ہے دودھ کی بلائی اتنی سی اچھا جی یہ والا روٹین تقریباً ہر طرح کی سکن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو دودھ یا بلائی سے کوئی پرابلم ہو تو فکر نوٹ اس کا حل بھی میں ابھی بتائی دیتی ہوں پہلے یہ اپلائی کر لوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور پھر بڑے ہی خوبصورتی سے اپنے پورے فیس پر اپلائی کر لیں کچھ اس طرح سے یہ پیک فیس کو نیچرل گلو دے گا اور دیپلی ہائیڈریشن دے گا جن لوگوں کو اگزیما بگرہ کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت 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 اچھا ہے ساتھ میں ایجنگ والی سکن یا رنگلز بگرہ کے لیے بہت ایفیکٹیو ہے میری سکن ٹرائے ہیں تو رنگلز اور فائن لینز کا کافی ڈر لگا رہتا ہے اس لیے میں یہ فیس پیک تین دن تک ہفتے میں ٹرائے کر لیتی ہوں اور اس فیس پیک کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو کوئی مائل سا کلینزر یا فیس واش یوز کرنا ہوگا تاکہ بلائی آپ کے فیس سے اچھے طرح سے ریموو ہو جائے اس سے ریموو کرنے کے بعد میری سکن بہت ہی سافٹ گلوائنگ اور پلمپ ہو جاتی ہے اے بکھو اچھا اگر آپ کی سکن کو بلائی یا دودھ سوٹ نہ کرے تو ایلویرا جیل لے لیجئے اور اس میں ملا دیجئے کھیرے کا رس اتنی کونٹیٹی میں اور مکس کر کے پورے فیس پر اپلائی کر کے چھوڑ دیجئے فیس پیک کا ہی کام کرے گا دس سے پندرہ منٹس بعد دھولیں سکن بلکل سمودھ برائٹ اور کچھی مچھی سے ہو جائے گی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مجھے بادام کا تیل یعنی آلمانڈ آئل بہت پسند ہے بہت ہی ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں تو ایسی بہنیں گرمی کے موسم میں فیس مساج آئل یوز نہ کریں اگر سوٹ کرے تو آج کی چھیلہ مچھی کے بعد یہ آئل ہر طرح کی ایکس فولیشن اور ریشز وغیرہ کو ہیل کر کے سکن کو انتہائی کام اور پور سکون بنا دے گا مساج کی پروپر ٹکنیک کے مطابق سٹراؤک دینے سے بلڈ فلو کو امپروف کرے گا اور چندہ جیسا گلو لائے گا پانچ میں نمبر پر ہے جی نائٹ کریم جندہ ہر وری رولہ پہ جند ہے کہ آپ کونسی جوز کرتی ہیں تو بھی انیسٹ بتاؤں تو میں سپیشلی کوئی بھی نائٹ کریم جوز نہیں کرتی ویدر کے مطابق جو بھی میں بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہی خود بھی یوز کر لیتی ہوں اور الحمدللہ سوٹ بھی کر جاتی ہے اچھا جی نائٹ کریم بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے الویرا جیل ایک چمچ وائل کیا ہوا دودھ ایک پڑا چمچ تاکہ ہم اسے تین دن تک سٹور کر سکیں کچھا دودھ جلدی خراب ہو جائے گا سٹور کرنے کے لیے بھی آپ اسے فریج میں ہی رکھیں گے کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور لاسٹ میں کوکوناٹ آئل ایک چھوٹا چمچ اب ان سب کو اچھی طرح سے کر لینا ہے جی مکس اور ہمارے پاس بن چکی ہے ایک زبردست قسم کی نائٹ کریم جس کی شیلف لائف ہے جی تین دن اگر فریج میں رکھیں تو اب اس کو اپنے فیس پر اپلائی کریں کچھ اس طرح سے جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سونے سے پہلے فیس پر لگائیں اور سکون سے سو جائیں اچھا جی یہ تھی میری پرسنل ڈی آئی وائی سکین کیر روٹین جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا کیونکہ روزے کے ساتھ میں نے بہت مشکل سے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کر اللہ حافظ